ہم یورالوجی سرجیری کرتے ہیں اب اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے that is about the renal stones next اور renal stones جو ہیں ان کا یو کیو جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ابھی ہمیں نیفرالوجی میڈیسن دیکھا تھا اس میں بھی ہم نے رینال سٹونز کو ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا تو یہاں پہ بھی سیم چیزیں ہیں ہم ان کو جلدی جلدی گو تھو کریں گے اور سرجیری کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے ٹھیک ہے تو سنیریو تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے پریزنٹ کرتا ہے رینال سٹونز کا میڈیسن میں ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتا چکے ہیں کہ جو پین ہوگی پیشنٹ کو وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے بیٹھا نہیں جا رہا ہوگا اور جو ہے وہ پین جو ہے اس کی ریڈیشن ہوتی ہوتی ہے کہاں سے ہمارے جو فلانک ریجن ہوتا ہے جہاں پہ کڈنی ہوتی ہے وہاں سے آگے کی طرف آتا ہے اور گروائن تک پین جا رہی ہوتی ہے ریڈیئیٹ کر رہی ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے ان کیڈنیز تو وہاں سے جو پین ہے وہ آگے کی طرف گروائن کی طرف ریڈیئیٹ کر رہی ہوگی تو یہاں پہ آپ پیشنٹ دیکھیں ٹوئنٹی فائی ویرز اولڈ میل پریزنٹیڈ ویڈ پین ریڈیئیٹنٹو گروائن اور اس کو ساتھ میں کیا ہے ہمچوریا ہے اور پائے ہو رہی ہے مطلب کہ اب وہ جو سٹون ہے اس نے کسی بلڈ ویزل کو بھی رپچر کیا ہوگا اس طرح سے تو ہمچوریا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پائے یوریا کیوں ہے کیونکہ وہاں پہ انفیکشنز کے چانسز ہیں سٹونز کیا کرتے ہیں انفیکشنز کے چانسز بڑھا دیتے ہیں تو پیشنٹ پائے یوریا کے ساتھ بھی آ سکتا ہے پاس اندر یورین ٹھیک ہے اور ایکس رے ہم نے کیا ہے اس کا ایکس رے ہم نے کیا ہے کس کا کیڈنی یوریٹر اور بلیڈر کا تو اس میں بھی ہمیں جو ہے رینل ایڈیا کے اندر اپیسٹی نظر آ گئی ہے مطلب کہ کوئی سٹون واقعے میں ہے ٹھیک ہے تو what is the diagnosis تو اب ہم اس کا جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں سو رینل سٹونز سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹوینٹی ٹو فیفٹی یورز میں اس کی کامن ہوتے ہیں یہ سٹونز اور اس کے علاوہ اس کی پریولنس ٹو پوائنٹ ٹو ٹری پرسنٹ ہے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اب اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ہو جاتا ہوتا ہے سٹون کا اور پریونشن آف ریکرنس ہم کر سکتے ہیں پیشنٹ کو کچھ ہم چیزیں بتا کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پانی زیادہ پینا ہے اور اپنے لائف سٹیل موڈیفکیشنز کرنی ہے depending upon the cause اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کڈنی کے اندر سٹونز یوریٹر کے اندر سٹونز بلیڈر کے اندر سٹونز تو کڈنی سٹونز کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب ٹائپس آف سٹونز کون کون سے ہوتے ہیں کیلشیم والے ہوتے ہیں جو کہ 85% کیسز میں یہ ہوتے ہیں most common سٹونز یہ ہوتے ہیں اب یہ جو ہوتے ہیں اس کے علاوہ we have the struvoid stones جو کہ آپ کو پتا ہے کہ magnesium ammonium phosphate کے بنتے ہوتے ہیں اور struvoid stones ہوتے ہیں staghorn کی شیپ کے بن جاتے ہیں اور وہ پورے جو ہمارا collecting system of the kidney ہوتا ہے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور then is the phosphate stones اور جو کہ 10% کیسز میں ہوتے ہیں uric acid stones ہوتے ہیں 5 to 10% کیسز میں اور cysteine and xanthine stones ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ rare ہوتے ہیں اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے جو یاد چیز رکھنی ہے ان میں ایک تو ان کی ٹائپس یاد رکھنی ہے کیلشیم ہے فوسفیٹ ہے struvoid ہے uric acid ہے اور cysteine and xanthine stones ہیں تو ان کا ایک چیز ہے جو کہ ہم نے medicine میں بھی دیکھی تھی کہ uric acid stones ہوتے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی stones ہوتے ہیں uric acid اور cysteine stones یہ جو ہیں ہمیں x-ray کے اوپر نظر نہیں آتے radio lucent ہوتے ہیں جبکہ باقی جتنے بھی stones ہیں کیلشیم ہے struvoid ہے فوسفیٹ ہے یہ سب جو ہیں ہمیں x-ray کے اوپر visualize ہوتے ہیں وہ radio opaque ہوتے ہیں تو پہلا ٹیسٹ تو ہم x-ray ہی کرتے ہیں اب x-ray پہ ہمیں صرف uric acid stones نظر نہیں آتے because they are radio lucent ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ انہیں تھوڑی shapes آپ کو بتا دی ہیں کہ calcium oxalate کے جو ہوتے ہیں وہ irregular in shape ہوتے ہیں اور sharp ہوتے ہیں ان کی projections اس کی وجہ سے bleeding کے chances ہوتے ہیں patient presents with hematuria mostly struvoid stones کا یہ ہے کہ یہ smooth ہوتے ہیں dirty ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں stag horn کی طرح کے اور اس کے علاوہ uric acid جو ہوتے ہیں یہ smooth ہوتے ہیں multiple بن جاتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہم x-ray پہ visualize نہیں کر سکتے ہیں ہم CT scan کرواتے ہیں ان کو visualize کرنے کے لئے then we have the cysteine and xanthine stones وہ اتنے rare ہوتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں اتنا ڈیٹیل چاہیے ہی نہیں ہے ایٹیالوجی کیا ہے stones کی اب ایٹیالوجی کو ہم بہت اچھے سے میڈیسن میں پڑھ چکے ہیں دیکھیں کہ کوئی ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے اندر cause نہیں ہمیں ملتی idiopathic ہوتا ہے 70-80% cases میں idiopathic ہوتا ہے we don't know the cause why the stones have been formed then calcium oxalate جو ہے وہ obviously تب stones بنیں گے تب precipitate کریں گے جب calcium body میں زیادہ ہے solutes جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں پانی کم ہوتا ہے solutes زیادہ ہوتے ہیں پھر ہی precipitation ہوتی ہے اور stones بنتے ہیں you know this so hypercalceuria hypercalcemia کسی بھی وجہ سے ہو جتنے بھی causes ہے hypercalcemia کے اس کی absorption کم ہو رہی ہے وہ blood میں کسی طرح زیادہ آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ sorry absorption زیادہ ہو رہی ہے وہ kidney سے screed نہیں ہو رہا ادھر سے reabsorbed ہوتا جا رہا ہے پیراثوری تو نہ release ہوتا جا رہا ہے bones میں سے calcium نکالتا جا رہا ہے کوئی بھی ایسا cause تو وہ کہتے ہیں کہ primary hyperparathleteism میں کیا ہوگا کہ پیراثوری hormone جو ہے وہ calcium جو ہے اس کو bones میں سے blood میں لے کے آئے گا then we have the uric acid stones you know that جو gout ہوتا ہے اس میں hyperuricemia ہوتا ہے and it results in the stone formation اس کے طرح اس کے طرح ہمارے جو ہے leukemias ہیں cancers ہیں تو cancers میں جب ہم chemo therapy دیتے ہیں تو وہ جو cancer کے cells ہوتے ہیں جب وہ ٹوٹنا شروع کرتے ہیں تو ان میں سے uric acid نکالتا ہے and it results in uric acid stones اسی طرح ہمارے پاس آ جاتا ہے white stones triple phosphate stones ہوتے ہیں اب یہ جو ہے نا ہمارے کوئی بھی uti's ہو uti's اس میں کیا ہوتا ہے کوئی بھی infection ہے proteus ہے اور clapshiala ہے اور e coli ہے enterobacter ہے یہ سارے جو ہوتے ہیں نا یہ urease produced کر رہے ہوتے ہیں وہ urease کیا کرتا ہے جو ureia ہوتا ہے اس کو ammonia میں convert کرتا ہے ammonia جو ہے یہ ہمارا کہہ کرتا ہے magnesium اور phosphate کے ساتھ ملتا ہے اور ammonia magnesium phosphate بناتا ہے اور you know that ammonia is alkaline تو اس کی وجہ سے urine ہوتا ہے وہ بھی alkaline ہو جاتا ہے تو یہ stones alkaline urine کے اندر بنتے ہیں پھر we have the enzyme disorders ہو سکتے ہیں کہ کوئی بھی enzymes کے مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کٹھا ہوتے جا رہے ہیں body میں اور stones بنتے جا رہے ہیں other causes میں we have the vitamin a deficiency we have dehydration پانی کی کمی ہے hot climate ہے obstruction ہو گئی obstruction ہوگی تو پیچھے precipitations ہونا شروع and stone formation پھر کیا ہے کہ urinary citrate جو ہے وہ کام ہو گیا then we have high protein salt intake تو اس وجہ سے ہم patient کو جب lifestyle advice کر رہے ہوں گے تو ہم کہیں کہ protein intake کم کرنی ہے salt intake کم کرنا ہے and the genetics تو it is it can be heritory it can be due to obesity it can be due to decreased water consumption it can be due to any drugs which result in hyper hypo uric it can be due to medical conditions so you have to rule out these causes clinical features جیسے کہ ہم نے scenario دیکھا کہ pain that is radiating from flank pain to groin pain is mostly stones asymptomatic stag horn stones mostly asymptomatic pain is in flank region and groin radiate جو انبیسٹیکیشن ہوتی ہے ایکس رے کے یو بی جو ہم نے ابھی سنیروں میں بھی دیکھا تھا کہ ہوا ہوا تھا تو اس میں ہمیں سارے سٹونز نظر آ سکتے ہیں لیکن یوریک ایسٹ نہیں نظر آتا یوریک ایسٹ سٹونز نظر نہیں آتے تو اس میں ہم کڈنی یوریٹر اور بلاڈر کو دیکھتے ہیں ریڈیو پیک سٹونزوں میں نظر آ جاتے ہیں کیلشیم آگزلیٹس تو وائٹ فوسفیٹ سٹونز ریڈیو پیک والیوریک ایسٹ سٹونز ریڈیو پیک سٹونز سو دیکھنا بی سیند آن ایکس رے سو پھو دات پورپس بی پرفورم دا سیٹی سکین تو سیٹی سکین جو ہے یہ ہمارا ایوریک ایسٹ سٹونز کو سارے سٹونز کو ایکوریٹلی پیک کرتا ہے اور اس کے لعاوہ بھی ہم پرفورم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا ایکسٹری کی یو بھی ہے اور یہ سٹون آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بنا ہوا this one لیفٹ لمبر ایڈیا میں سو دیس اسٹون ریڈیو پیک سا اس کے بعد we have the انٹر وینس یوریگرافی انٹر وینس یوریگرافی جو ہے اس میں جسٹ ہم ایک ڈائے انزرٹ کرتے ہیں اور وہ سارا ہمیں پیتھوئے جو ہے نا دکھا دیتا ہے جہاں بھی بھی ابسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہمارا جو نا میں نظر آ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے رینل فنکشن ٹیسٹ جو ہے ان کو ڈول آؤٹ کر لینا ہوتا ہے کیونکہ اگر کڈنی حراب ہوگی تو ہم ان کو پرفارم کریں گے تو کنٹراسٹ ایجنٹ is رینل ٹاکسک سو وہ ہم نے سب سے پہلے اسیس کر لینا ہوتا ہے اور سی ٹی سکین ہم نے کر لیا اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو سرجی کری امپورٹنٹ ہے دیکھ لیتے ہیں اب ٹریٹمنٹ آپشنز دیکھیں کہ زیادہ تر جو سٹونز ہوتے ہیں مطلب ہر ایک کا تو ہم نے سرجری نہیں کر دی نہیں ہوتی ہم زیادہ تر جو اس کیسز ہوتے ہیں سٹونز کے اس کو کنزرویٹبلی مینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے ارلی انٹروینشن کپ کرنی ہے جب پیچنٹ کی پین جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی انفیکشن بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں اس کو اور سویر اوبسٹرکشن ہے یا بائی لیٹرل دونوں طرف سے کیڈنیز کے سٹونز ہی سٹونز ہیں تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے جو سٹیگ ہارڈ ہیں ان کے اوپر ہم نے حاصل ستیان رکھنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور انفیکشن کے چانسز بھی ان میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ بہت ہم نے احتیاط رکھنی ہوتی ہے ایک دفعہ ہم دیکھ لیں اس کو ایکس رے کر کے اور سی ٹی کر کے ہم دیکھ لیں ان کی لوکیشن ان کے سائز ان کے ایکسٹینٹ وہ سب کچھ ہم دیکھ لیں پھر ہم اتمنان سے دے اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ ایدھر بھی شوڈ گو فور در کنسیویٹی مینجمنٹ اور در سرچیکل تو کنسیویٹیف میں ہم کیا کریں گے دیکھیں اگر ہمارے جو سٹونز ہیں وہ فائیو میلی میٹر سے چھوٹے ہیں پھر ہمیں مطلب ہمیں وہ نظر آ جاتے ہیں فائیو میلی میٹر سے چھوٹے ہیں پھر ہمیں بلکل سکون کی ضرورت ہے ہم پیشنٹ کو بھی کہیں گے سکون کرو کوئی سرجری کی ضرورت نہیں ہے انلجیزیا دیں گے اس کو انٹی بائیٹکس دیں گے اور اس کو کہیں گے بہت زیادہ تمہیں پانی کا استعمال کرنا ہے اگر اس کو بخار ہو جاتا ہے ساتھ میں یوٹی آئیز کی وجہ سے تو اس کو انٹی بائیٹکس دیں گے اگر اس کو وامٹنگ بھی ہوتی ہے ساتھ میں تو ہم اس کو انٹی بائیٹکس دیں گے اگر اس کو پیٹ ترد اتنی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو پی پی آئیز بھی دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ ہم اس کا کنزیویٹف کر دیں گے سب کچھ ٹھیک ہے پھر ہمارا آتا ہے کہ ایک دوائی ہوتی ہے جو ہم نے ساتھ میں استعمال کرنی ہوتی ہے یہ دوائی کیا کرے گی کہ جو ہماری کڈنی ہے اور یوریٹر ہے ان کو تھوڑا سا ڈائیلیٹ کر دے گی یہ دوائی جو اسے ڈائیلیٹ کرے گی تو اسے کیا ہوگا جو سٹونز پڑے ہوں گے ان کو باہر نکال دے گی تو وہ کونسی دوائی ہے وہ ہے الفا بلوکر الفا بلوکر نام کیا ہے اس کا کیپسول ہے ٹیمسولوزین کا 0.4 میلی گرامز کا یہ تین ہفتے جو ہے استعمال کرنا ہوتا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم جو ہے کیپسول استعمال کرتے ہیں this is medical expulsion therapy اب یہ جو ہے نا یہ 6 to 8 میلی میٹرز کا اگر سٹونز ہونا سٹون ہو تو یہ اس کو نکال سکتا ہے یہ والا جو یہ الفا بلوکر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہی ہے کہ ساتھ میں ہم انلجیزکس دے دیں اور پلینٹی آف فلوئیڈ پیشنٹ کو کہیں کہ پیلو ٹھیک ہے تو یہ چیز آ جاتی ہے پھر ہمارا آتا ہے کہ اب ہم نے conservative manage کر لیا اگر ہمارا سٹون جو ہے وہ 5 میلی میٹر سے چھوٹا تھا 6 to 8 میلی میٹر کا تھا تو ہم نے اس کو الفا بلوکر دے دی ٹھیک ہے اب ہمارا جو ہے سٹون وہ بڑھا ہے ٹھیک ہے اب ہمارا سٹون جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر سکھ چھوٹا ہے لیکن 8 میلی میٹر سے بڑھا ہے اس کیس میں conservative management سے احالی کام نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اگر ہمارا جو سٹون ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا سٹون جو ہے وہ less than 2 سینٹی میٹر ہے یا پھر 2 سینٹی میٹر سے بڑھا تو ہے لیکن lower pole of the kidney میں ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہے lower pole میں ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھو یہاں پہ kidney کے ادھر پڑھا ہوا ہے مطلب ادھر kidney کے پڑھا ہوا ہے اور ureter اس طرح ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر سے گھوم کہ یہ سٹون ادھر آئے گا نہیں تو lower pole of the kidney میں بھی ہمیں جو ہے وہ پھر سٹون کو remove کرنے کے لیے یہ تھاری بھی کرنی پڑھ سکتی ہے تو اگر 2 سینٹی میٹر سے بڑھا ہے اور lower pole میں ہے اس کیس میں یا less than 2 سینٹی میٹر کا ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم کیا use کرتے ہیں یہ ہماری جو ہے technique ہوتی ہے as you can see here patient لیٹا ہوگا بالکل سیدھا اور ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو بھی سٹون ہوگا اس کے اوپر ہم نے کچھ ایسی shock waves ڈالنی ہے جو ان سٹون کو چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کر دے گا ٹھیک ہے اب وہ جو pieces ہوں گے وہ اتنے چھوٹے ہوں گے کہ وہ خود بہود urator سے نکل کے bladder میں آ جائیں گے bladder سے body سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے this technique is known as extra corporeal extra corporeal means body سے باہر corporeal مطلب body سے باہر ہم نے کہ body سے باہر ہی رہنا ہے shock wave دینی ہے lethal tripsy lethal means stone tripsy مطلب اس کو چھوٹے چھوٹے fragments میں divide کرنا ہے تو extra corporeal shock wave lethal tripsy ہم اس کو کہتے ہیں ESWL ٹھیک ہے یہ ہمارا جو انہا technique ہوتی ہے تو اس کو ہم نے کب perform کیا جب ہمارا stone 2 cm سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کب جو ہے اس کو use نہیں کرنا اگر patient pregnant ہے اس case میں radiations you know that it is harmful for the fetus so we don't perform this in that case بہت زیادہ bleeding problem ہے کیونکہ waves کیا کریں گے bleeding diastasis patient کی کوئی cognitif defect ہے اس کی body میں bleeding disorder ہے تو ہم obviously shock waves دیں گے تو وہ bleed کر سکتے کسی vessel کو توڑ سکتی ہے تو vessel bleed ہونا شروع ہو جائے گی تو تب نہیں ہم کریں گے uncontrolled hypertension ہے utis fever urinary tract obstruction distal to stone ہے کیونکہ اگر stone سے آگے tract obstruction ہے آگے obstruction ہے اور ہم stone کو چھوٹے چھوٹے pieces میں divide کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ stone وہاں پہ بن سکتا ہے پریسپیٹیشن ہو سکتی ہے کیونکہ آگے تو obstruction ہے تو ہم اس case میں اس کو توڑ بھی دے فائدہ نہیں ہے پہلے ہمیں obstruction relieve کرنی پڑے گی پھر بہت obese patient ہے اس کے علاوہ جو ہے کیوں obese patient میں کیا ہوتا ہے کہ چربی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جی اوپر سے شاک wave stone کو پہنچ نہیں تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا extra corporeal shock wave lethot ڈیس کی جو it is a normal procedure مطلب آسان سا ہے i hope you understood it اب next ہمارا ہوتا ہے یہ والا procedure ٹھیک ہے p c n l اس میں دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہے ہم نے incise کیا it is something like invasive technique اس میں ہم کیا کریں گے کہ skin میں ایک چھوٹا سا incise دیں گے اور kidney تک جا رہے ہیں اور kidney میں ہم نے کچھ ایسا کیا ہے کہ stone ٹوٹ گیا ہے but here we are doing something like we are approaching the kidney to the skin giving an incise اور kidney میں جائیں گے وہاں پہ stone کے اوپر حملے شملے کریں گے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کر کے جو اگر ہمارا stone 2.5 سنٹی میٹر سے بڑا ہے یا staggon calculi ہے یا ہمارا ہم نے لیتھو ٹرپسی پرفارم کی اور وہ فیل ہو گئی اس case میں ہم پھر یہ پروسیجر پرفارم کرتے اس پروسیجر کا نام دیکھیں بہت آسان پر پروسیجر نیفرو لیتھوٹمی ہم پرفارم کرتے ہیں اب اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو نیچے آئیٹ کر دیتی ہوں اس پہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے نیفروسٹمی نیڈل پاس کرنی ہوتی ہے اگر ہم نیڈل پاس کرنی ہے تو پہنچا سکتے نہیں تو ہم فلوروسکوپک مطلب سمجھ لیں کہ وہ گائیڈنس ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی سامنے کہ یہ ہماری نیڈل واقعی میں کیڈنی میں گئی ہے جب وہاں سب سے نیفروسٹمی نیڈل ڈالیں گے تو اس نیڈل کے ثرو پھر ہم کیا ڈالیں گے گائیڈ وائر وہ گائیڈ کرے گی کہ ہم کیڈنی تک پہنچ گئے پھر وہ نیڈل ہم ریموف کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں کہ وہاں سے ڈالیں گے نیفروسکوپ نیفروسکوپ مطلب کیڈنی کو دیکھنے کے لیے سٹون کو دیکھنے کے لیے ہم کیڈنی کے اندر نیفروسکوپ ڈالیں گے وہ نیفروسکوپ کیا کرے گا سٹون کو ہم نے سامنے پڑا ہوا دکھا دے گا ٹھیک ہے تو سٹون ہمیں نظر آگیا اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہے وہاں سے ہم لیزر ڈالیں گے ٹھیک ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا پھر فراغمنٹس کو ہم باہر نکال دیں گے اب جب فراغمنٹس ہم نے باہر نکال دیے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے کہ مطلب یہ ہمارا ادھر گیا ہوا تھا نا تو ہم نے ادھر سے سٹون نکال ٹھیک ہے سٹون ہم نے باہر نکال لیا تو اب کیا ہوا کیڈنی میں سٹون نکال لیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک دو تین پیسیز ہوں گے تو وہ 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 تھوڑی سی لیومن کو نیرو کر دیں گے اور وہ نیرو بن جائے مطلب اپسٹرکشن کاؤز کر سکتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہم نے جے جے سٹنٹ ڈالا تھا نا یوریٹارک انجریز کے اندر وہ سٹنٹ ڈال دیتے ہیں اسے کر کے ٹھیک ہے تاکہ وہ جو لیومن انا وہ اوپن رہے تو اس کے سٹیپس کی سمجھ آئی آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لینی ہے اس میں آپ کو یہ دکھایا جائے گا کہ سب سے پہلے نیرو نیرو ڈالیں پھر ہم گائیڈ بوائر ڈالیں پھر ہم گائیڈ بوائر کو اندر ڈال کے نیڈل کو ریموف کر لیں پھر ہم نیپ پروسکوپ ڈالیں گے سٹون کو ویجولائز کریں اور پھر ہم اپنے اس ڈیوائیس سے جو ہمارا لیزر ہوگا یا نیومیٹک یا ultrasonic جو ہماری ہوگی ویویوز ان کے تھوہ سٹون کو چھوٹے چھوٹے ہزوں میں ڈیوائیڈ کریں اس کے فراغمنٹ کو باہر نکال دیں گے اور پھر ہم جی جی سٹنٹ جو ہے وہ اندر ڈال دیں گے تاکہ لیومن جو ہے وہ اوپن رہے سو دیس نیومن اس اور پورفوریشن ہو سکتی ہے کولون کی یا پلیورل کیویٹی دیورنگ 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 آف نیرفوسٹیمی ٹریکٹ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا نیکس پروسیجر جو کہ ہم نیکس پارٹ سے کریں گے